بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو انگریزی میں کاماز اور انورٹڈ کاماز کہا جاتا ہے یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اسی حوالے سے جب کوئی اختباس دیا جائے یا کسی کا قول نقل کیا جائے تو اس کے آغاز اور اختتام پر یہ علامات لگائی جاتی ہیں یعنی جب کسی کی خاص بات نقل کرنی ہو تو اس وقت اس کے آغاز میں یہ دو علامات دو آوین اور جب وہ بات ختم ہو جائے تو اس کی آخر میں یہ دو وابین دو علامات یہ لگائی جاتی ہیں مثلا یہاں ایک مثال ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے ہمت مردہ مدد خدا یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو وابین میں بن کیا گیا ہے یہ آغاز ہے پھر یہ عبارت ہے یا مقولہ ہے اور آخر میں یہ دو علامات موجود ہیں کیونکہ یہ کسی کی خاص بات ہے یا کسی کا خاص مقولہ ہے تو اس حوالے سے یہ علامت یہاں پر استعمال ہو گئی ہے پھر اس کے بعد وہ ہے سوالیہ سوالیہ کی علامت یہ ہے اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے یہ علامت سوالیہ جونوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے یہ تو بہت زیادہ آسان ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو اس جملے کے آخر میں وہ علامت لگائی جاتی ہے مثلاً تم کہاں ہو تم کہاں رہتے ہو تم کہاں سے آئے ہو وغیرہ وغیرہ اسی طرح میچ کون جیتا آخر میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ علامت یہاں پر لگائی جی ہے اسی طرح دوسری مثال ہے ہو سکتی ہے مثلاً تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو وہ یہاں پر کیوں آیا ہے تم سوگو سویرے کھپ اٹھتے ہو تو یہ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں آئے یہ اب آتے ہیں تیسری علامت کی طرف جسے کہا جاتا ہے ندائیہ یا فجائیہ یہ علامت ہے یہ علامت ایک ہے لیکن اس کا استعمال دو جبوں پر ہوتا ہے مثلاً پہلے ہم لیتے ہیں ندائیہ ندائیہ اس کی علامت یہ ہے یہ علامت کہاں پر استعمال ہوتی ہے کسی کو مخاطب کرتے وقت یا کسی کو پکارتے وقت یہ علامت لگائی چاہتی ہے مثلاً اے لڑکی آپ نے دیکھ لیا اے لڑکی اس کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے ادھر آو جو اللہ اس طرح ہے اے لڑکی ادھر آو تو لڑکے کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے کیونکہ یہاں پر لڑکے کو مخاطب کیا گیا ہے یا یہ مثال اے لوگوں اے دوستوں اے بھائیوں تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد یہ علامت لگائی ہے جسی ندائیہ کہتی ہے یا یہاں پر یہ علامت ہے یہاں پر یہ علامت ہے یہاں پر ایک اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ اے لوگوں کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر منہ غنہ نہیں لگایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی جمع کی صورت میں یہ علامت لگانی ہو تو اس وقت منہ غنہ کو نہیں لگایا جاتا اس کی جگہ یہ علامت لگائی جائیتی ہے یہاں تینوں مثالوں میں آپ مناہزہ کر سکتی ہے کہ یہاں پر کہیں بھی یہ علامت کہیں بھی ننغنہ موجود نہیں ہے اس کی جگہ یہ علامت لگائی گئی ہے یہاں پر دیکھیں اے لوگو اس کے بعد صرف یہ علامت نہیں ہے اے دوستو صرف علامت ہے ننغنہ نہیں ہے اے بھائیو یہاں دیکھیں صرف یہ علامت لگائی گئی ہے ننغنہ نہیں لگائی گئے ہے تو اس کا مطلبی ہے کہ جب بھی اس کا استعمال جمع کی صورت میں ہو تو اس وقت ننغنہ کو نہیں لگایا جاتا اور یہ علامت یہاں پر لگائی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں ندائیہ فجائیہ سے مراد کیا ہے فجائیہ کسی جذبے محبت، نفرت، حقارت، تاجو، غم و غصہ تمبیہ، تمبیہ کہتے وارنے کو یا تحسین یعنی تعریف کے وقت یہ علامت لگائی جاتی ہے مطلب بھی ہے کہ کسی انسانی جذبے کا اظہار جہاں پر ہوتا ہے تو اس وقت یہ علامت استعمال کی جاتی ہے اس کی مثالیں آپ منحضہ کر سکتے ہیں جیسے شاباش تم ضرور کامیاب ہوگے آپ نے دیکھ لیا کہ شاباش کے بعد یہاں پر یہ علامت لگائی گئی ہے پھر اسی طرح دوسرا جملہ ہے افسوس تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا یہاں پر آپ دیکھیں افسوس کے بعد یہ علامت یہاں پر لگائی گئی ہے اسی طرح دوسری مثالیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اوہ اوہ دیکھیں یہاں پر غم کا اظہار ہے یا یہاں پر ادھے کہ اوف یہ بھی کسی انسانی جذبے کا اظہار ہے یا وَح یہاں پر خوشی کا اظہار ہے تاریخ وغیرہ وغیرہ وَح وَح تو یہاں پر بھی آپ یہ علامت لگا سکتے ہیں کہ وَح وَح کے بعد بھی یہ علامت اسی طرح آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی انسانی جذبے کا اظہار ہو تو وہاں پر یہ علامت لگائی جاتی ہے اور اس وقت اس علامت کو کہا جاتا ہے فجاریہ لیکن اگر یہ علامت کسی کو مخاطب کرتے وقت لگائی جاتی ہے تو اس وقت اس علامت کو کہتے ہیں ندائیہ اور اس کی مثالیں آپ نے ملائزہ کی عزیز طرح امید ہے آپ نے آج کی اس سیشن میں اس حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا ہی تک اسی لئے مذہب کی ساتھ آپ کی خدمت میں پیر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ